ویڈیو پاؤس کر کے سوچنا کو ضرور ریڈ کریں دوستو نپور شرما کا ویواد آپ سبھی کو پتا ہے کس لیول تک بڑھ چکا ہے لیکن دوستو آپ سبھی کے مند میں یہ پرشن ضرور اٹھا ہوگا کہ نپور شرما کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر اتنا ہی بڑا اس نے ایکٹ کر دیا ہے کرائم کر دیا ہے تو پھر گرفتاری نہیں ہونے کا کارن کیا ہے تو وہ کارن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گر آپ کو پسند آتا ہے تو تو دوستو نپور شرما کے اوپر جو ایفیر درج ہوئی ہے وہ ہی یہ دھارہ 153 AIPC 295 AIPC اور 505 سبسیکشن 2 AIPC اب دوستو 153 نے کہتی ہے کہ ویبن دربوں کے بیج شترطہ فیلانے والے کثن کا استعمال کرنا مطلب دو دھرموں کے بیج اینیمیٹیز کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی ایسے کثن استعمال کیے گئے ہیں تو 153 اے لگے گی ساتھ میں سیم بات کرتی ہے 505 کا سبسیکشن 2 AIPC یہ دونوں دھارہیں سیمیلر دھارہیں اس کے علاوہ 295A لگائی گئی ہے کسی کے دھارمک بہوناؤں کو ٹھے سپوچانے والے شبدوں کا پریयوک کرنے کی دھارہی ہے 295 AIPC لیکن دوستو یہ جو دھارہیں ہیں یہ پنیشیبال اوفینس کی دھارہیں ہیں ان دھارہوں کی تیت معاملہ درج کے جائے گا اور ایسا اپراد پرمانیت ہونے پر سمدید وقتی کو پنش کے جاتا ہے لیکن جو پروسیجر ہے وہ بتایا گیا CRPC کے اندر Criminal Procedure Code کے اندر اس میں ایک سیکشن ہے 196 CRPC اب 196 CRPC جو بتاتا ہے کہ کچھ اپراد ایسے ہیں ان میں یہ تینوں دھارہیں شامل ہیں جو میں نے آپ کو بتائی اگر ان اپرادوں کا معاملہ ہے تو جو مجسٹریڈ ہے نا وہ بھی بینا سرکار کی پرمیشن کے کسی وقتی کے خلاف کاغنیجنس نہیں لے سکتا یعنی ایک مجسٹریڈ بھی نوپور شرما کے خلاف Arrest warrant جاری نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ کے دوارہ پرمیشن نہ دی جائے یعنی ایفیر درج ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس سیدھے جا کر ہی گرفتار کر لے پہلے اس کو گورنمنٹ سے پرمیشن لے گی اس دھارہ کے تیت وہ باؤنڈ ہے گورنمنٹ کیا راجی سرکار سے پرمیشن لے یا سینٹرل سے دونوں میں سے کسی سے ہی پرمیشن لینے کے بعد ان دھارہوں میں جس وقتی خلاف معاملہ درج ہوتا ہے ایسے وقتی کو گرفتار کیا سکتا ہے یا جو بھی کاروائی کرنی ہے کوگنیجنس اگر کوٹ کو لینا ہے تو پرمیشن لینے پڑے ہیں اسٹیٹ سے یا راجی سرکار سے تو کل ملا کر کے جو نوپور شرما ہے اس کی گرفتاری اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے دوارا پرمیشن نہیں دی گئی ہے اب ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس یہ بول رہی ہو کہ ہم انیورسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن ایفیر درج ہو گئی جس طریقے کا انوارنمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے عام طور پر کسی عام ناغریک کی تو گرفتاری کر لی جاتی ہے ایسے معاملوں کے اندر دیری نہیں کی جاتی لیکن یہاں پہ معاملہ دکھ رہا ہے کہ یہ بڑے لیول کی نیتا ہے اور بی جے پی سے ان کا سمپرک بھی رہا ہے آج وہ فرنج ایلیمنٹ کر کے ان کو شاید جو سسپینڈ کر دیا گا ہے وہ بات الگ ہے لیکن سپورٹ پورا ہے سرکار کے درستے ان کو ادر وائز اب تک کب کی گرفتار ہو چکی ہوتی تو پولیس جب تک گرفتار نہیں کرے گی جب تک گورنمنٹ کی پرمیشن نہ ہو امید آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پولیس کیوں گرفتار نہیں کر رہی نپو شرما کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں ایسے ویڈیو دیکھنے کے نیتے فولو کر دستو تینکیو